مجھے وقت کا احساس ہے میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ جناب حامد خان صاحب، حسن منظور بارد صاحب، علی احمد کرد صاحب اور باقی قائدین جو سٹیج کے تشریف فرمائے اور میرے بھائیوں دوستوں بہنوں اسلام علیکم آج پاکستان کے چھتر سال میں جو یہ مصودے کی صورت میں پاکستان کے انصاف کے نظام پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی یہ چھتر سالہ تاریخ میں یہ بدترین قسم کا ڈاکہ تھا اور جو آج ہم جتنا بھی اس کی مضمت کریں کم ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے کچھ کالے کوٹ والے کالی بھیڑے بھی موجود تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دوہزار سات سے دوہزار نو کی تحریک کے درمیان بھی کچھ کالی بھیڑے پیسیوں کے جج بن کے آپ کو دھوکہ دے کے نکل گئے تھے اور آج انہی کی شکل میں دوبارہ کچھ لوگ ایسے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ آج آپ کے نظام انصاف پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اسٹیفنشمنٹ نے پکے کے ڈاکوں کو میڈیٹ چوری کرا کے ڈاکہ ڈلوا کے اپنے ٹاوٹو کو پارلیمنٹ میں جا کر کا مسلط کرا دیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ تبدیلی آلیہ لے آئی جائیں آئین میں ترمیم کر دی جائیں جس کے ذریعے پاکستان میں ایک ادھارہ رہ گیا ہے وہ ہے نظام انصاف اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یا جو ڈیشری جس کی طرف آج ہماری عوام آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے آس اور امید سے دیکھتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو انہوں نے تناشا اور ڈراما بنا دیا ہے ہمارے ملک کی بیوروکریسی کو غلام بنا لیا ہے ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کی بجائے اس کو چند لوگوں کے چند اشخاص کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے لیکن وہ انصاف وہ منصف جو سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے آپ آج اس کو ٹوتھلس کر کے ڈسٹیک انڈ سیشن جج کے لیول پہ لے آنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستان کو بنانے میں وکیل نے کردار ادا کیا تھا آج وکلاک کی ذمہ داری دوہزار سات سے دوہزار نو میں اتنی نہیں تھی جتنی آج بڑھ چکی ہے اس لیے کہ اتنا نقصان تو ڈکٹیٹرز نے نہیں دیا تھا جتنا آج یہ سو کارڈ جمہوری دینے چاہ رہے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ اگر حمد و رحمار کمیشن ریپورٹ کو پڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو اپنے پہو تلے رود لالا تھا قانون اور انصاف ان کی نظر میں ایک بادی تھی اور اس نے اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے جس طریقے سے وہ حرکتیں کی تھی اس سے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا اور آج اس سے پتر صورتحال ہے بلوچستان میں جو اس طرح کی سیچوئشن ہے اس طرح دوست آپ جانتے ہیں خیبر پختونخواہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آج پورے پاکستان میں جس طرح چادر چار دواری کے پامالی ہو رہی ہے اس سے بکرین سیچوئشن پہلے کبھی نہیں آئی لیکن اب یہ انصاف کے راستے میں رکامتیں اپنی جو وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے جس جج کو چاہیں جو ان کے مطابق فیصل نہیں کرے گا اس کو ٹرانسفر کر کے سزا کے طور پر دوسری آئی کورٹ بھیج دیا جائے گا اور سپریم کورٹ کو ایک سوالی نیٹ کورٹ بنا کے ڈسٹیک انڈ سیشن جج لیول کی بنا کے بٹھا دیا جائے گا اور ہینڈ پیک جتیز آئینی شوکارڈ عدالت بنا کے وہاں بٹھا دیں گے اور آخری بات قاضی صاحب کی بات ہوئی ہم نے اس کے لئے تحریک چلائی خان صاحب کی سربراہی میں لیکن مجھے نہیں پتا باقی دوستوں کی کیا رائے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے اس جیسے قاضی کے لئے تحریک چلائی تھی میں آج اس کو بدترین چیف جسٹس کا لقب دیتا ہوں خدا بہت شکریہ جناب شہیک شہین